اسلام علیکم ویلکم حفظہ انڈی کچن آج میں آپ کو پیزا سوس بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں تماؤٹر چاہیے اس کے ساتھ ہمیں پیاس چاہیے ہاف پیاس لے لیں یا یا ایک فل انین لے لیں اس کو چوپ کر لیں آپ نے لینا ہے دو سے تین لسن کے جھویں جن کو آپ اچھی طرح چوپ کر لیں اور کچھ مسالہ جاتھ ہمیں چاہیے وہ آپ کو میں ویڈیو کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ایڈ کرنے سو لیٹس سٹارٹ تو میک پیزا سوس سو فرسٹ آف آل آپ کو کٹ داؤن دے آئی آف یہ ٹومیٹو سو اب آپ ہر ایک ٹیماتھر کو بیچ میں سے کٹ داؤن کر لیں یہاں پہ ہم نے پین میں پانی لے لیا ہے اس کو ہائی فلیم پہ ہم نے بوائل کیا ہے دیکھیں بوائل ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا میڈیم لوگ کر دیں گے تاکہ اس کو نمکیا ہم آرام سے ایک ایک کر کے اس میں ٹوماٹر ڈال سکیں ہم نے فلیم لوگ کر دیا ہے اور آرام آرام سے ٹوماٹر ڈال دیں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ہم بوائل کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا نام کیا ٹوماٹر تیل اور فونے شروع ہو گئے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور ٹھنڈے پانی میں رہنے کے لئے ہم نے تھوڑے دیر کیلئے اس کو ڈھنڈے پانے میں رکھ دی یہ ڈھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو پیل آف کر لیں گے اور اس کے بعد ہم چوپر میں اس کو چاپ کر لیں گے ایک گرینڈر میں بھی آپ گرینڈ کر سکتے ہیں اس کو پیزا سوس بنانے کے لئے ہم آلیو آل لیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس آلیو آل نہیں ہو تو آپ کوئی بھی آل استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ٹو ٹیبل سپون آل لے گئے جب ہم چوپ لسن اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے تو جائے تاکہ یہ فی کرواہٹ کھٹا ہو جائے اس کو ہم سالٹے کریں گے تو جائے کے لئے سو ہمارا لیسن سالٹی ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیار کر دیں گے اپنی جو پیاز چاپ کی رہے میں وہ ڈال دیں گے ہم کو تھوڑ دے پکائیں گے ہم کو تھوڑ دے پکائیں گے سو ہمارا پیاز سوٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سو اب ہم اس میں ٹمیٹو سوس ایڈ کر دیں گے اور مکس کر لیں گے یہ وہی ٹمیٹوز ہیں جو ہم نے اس کا نم کیا گرائنڈ میں گرائنڈ کیے تھے اب ان کو مکس کر لیں گے سو اب ہم نے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا نمک آپ ہس پہ جائے کا استعمال کریں سو اب ہم اس کو ہائی فلیم پہ ٹین میٹس کے لئے پکنے دیں گے ہم نے فائیٹ میٹس کے لئے پکا دیا اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹمیٹو نے بھی اتنا کتنا پانے چھوڑ دیا ہے اب ہم مسالہ جات ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہمیں چلی فلیکس ایڈ کر گئے اس میں کلر یہ ہم اس لئے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اس میں کلر آسکیں اچھا سا اب ہم اس سب کو مکس کر لیں گے اور پھر ڈھکن دے کے آپ ہائی فلیم پہ اسے پکائیں اور اس کے بعد آپ کا پیزا سوس ریڈی ہو جائے گا بس اس کے بعد ہم اس کو گرائنٹ کر لیں گے جب ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر آپ فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں جتنے دنوں کے لئے بھی آپ نے رکھنا ہے اور یہ ایک سے زیادہ پیزا کے لئے ہے کیونکہ اس کا نمکہ آپ پیزا سوس ہم تھوڑا سی ایڈ کرتے ہیں تو اسی لئے آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے پیزا بنانا ہو آپ آرام سے پیزا بنا سکتے ہیں ہم اس میں کیچپ ایڈ کر لیں گے 2-3 ٹیبل سپون آپ ایڈ کریں زیادہ کیچپ ایڈ نہیں کریں کیونکہ مٹھاس آجائے گی اس کی وجہ سے اب بس آپ کا پیزا سوس ریڈی ہے بس ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد گرائنڈ کر لیں کہ آپ کا پیزا سوس بلکل ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیزا سوس بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ایسے لگا ہے جیسے بازار سے ہم نے مانگوایا ہے اور یہ ہم نے کتنی آسانی سے ہم نے آرام سے گھر پر بنا دے جو بھی ہمارے گھر میں چیزیں کی سو اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ پریز کر کے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے پیزا بنانا ہو آپ آرام سے پیزا سوس بنا سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں آپ کا پیزا سوس بنا ہوئے تو آرام سے آپ پیزا بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ ڈان ہے تو ہر چیز تو ہر چیز آپ کی گھر میں اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ جب یہ آپ کو دل کرے پیزا کھانے کا آپ آرام سے پیزا بنا سکتے ہیں اور باہر جانے آج کل منموع ہے کیونکہ یہ کرونا وارس کی وجہ سے یہ ہماری سیفٹی کیلئے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی رسیپک ساتھ تب تک کہ اللہ حافظ اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بولے گا اس سے میرا میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا متوجہ مل جائے مل جائے اب اندار مل جائے مل جائے مل جائے موسیقی